جہاں کے انصاف کے خاص ملاقات میں ہمارے ساتھ ممبئی پولیس کمیشنر ویویک فنسلکر جی ہیں جن سے ہم جانے ہی کہ 31 نائٹ کی کیا تیاریہ کی ہے نئے سال کا جشن میں جو ہے جوش و خروش پائے جا رہا ہے کیونکہ دو سال تک ممبئی میں جو ہے کرونا کا قہر رہا اور اس کے بعد ممبئی شہر معمولات پر آگئی ہے لیکن اس کے باوجود بھی اب بھی جو ہے کرونا کا خطرہ ٹلا نہیں ہے تو ایسے میں پولیس نے جشن کے ماحول کو لے کر کیا انتظامات کیا ہے دیکھیں ابھی کل 31 دیسمبر ہے اور جیسے آپ نے ابھی کہا دو سال کے بعد بہت پرتیبند ہٹائے گئے ہیں اور لوگ بہت جوش اور اتصام ہیں اور 31 منانے کی تیاری پورے شہر میں پورے راجے میں ناکہ پورے دیش میں چل رہی ہے اور ظاہر ہے کہ ممبئی شہر بہت سارے لوگ رہیں گے اس لئے بندوبست بھی بڑا ہے لگ بک پچیس ڈی سی پیز پولیس اپائیوکت ایڈیشنل سی پیز پندرہ سو آفیسرز اور دس ہزار کے قریب فوج پولیس عملدار جو ہیں وہ تینات رہیں گے جیادہ تر ہمارا جو کڑا بندوبست رہے گا وہ بھیڑ باڑ کے جو علاقے ہیں جہاں پہ لوگ بہت جمع ہوتے ہیں جیسے کہ گیٹوے آف انڈیا ہے مارین ڈرائیو جو چوپاٹی پوائی لیک آدھی جو ہمارے ہمیشہ کے پوائنٹس ہیں وہاں پہ نشچت روپ سے بندوبست رہے گا جس طرح سے دیکھا جائے کہ ممبئی جو ہے فائنینشل کیپٹل ہے اور ہمیشہ دہشت گردوں کے نشانے پر رہتی ہے بھیڑ باڑ کا وہ اکثر فائدہ اٹھاتے ہیں چھبیس گیارہ حملہ بھی ممبئی میں ہو چکا ہے تو اس کو لیتے ہوئے پوائنٹس ہیں یا آپ نے جو بتائے اس کو فیکٹر کرتے ہیں ہم بندوبست لگاتے ہوئے حالی میں ایٹی ایس چیف سے بھی میری ملاقات ہوئی اور ان کا اور ہمارا اچھا سمن ممبئی کے لیے ہے اور رہے گا اور لوگوں کو میں آشوست کرنا چاہتا ہوں کہ اس معاملے میں بھی کوسٹل سیکیورٹی ہو ہمارے سی 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 ٹی وی کیمراز ہو لینڈنگ پوائنٹس سبھی جگہ پر بندوبست اور کڑی نظر ہے جشن کے دوران چھیڑ چھاڑ کے واقعات ہوتے ہیں جیسے لڑکیوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہوتی ہے اور تمام جو اس طرح کے واردات ہوتی ہے تو اس کو کابو کرنے کے لیے پولیس نے کیا اقدامت کیے پولیس نے تو انتظام کیے ہوئے ہی ہیں اور ہم بہت سکتی سے نپٹیں گے ہم آپ کے امادیم سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کل ہم نے ایک میجر آپریشن ممبئی شہر میں رات کو کرایا ہے جس میں قریب قریب کافی جو فرار لوگ تھے قریب تیس فرار کرمینلز ہیں ان کو آریسٹ کیا ہوا ہے تڑی پار جو تھے ان کو کافی پیمانے میں آریسٹ کیا ہے ساٹھ چو سٹھ لوگوں کو آریسٹ کیا ہے اور قریب قریب بیلیبل نون بیلیبل وارنٹس جو ہیں وہ ایک سو تیس ایک سو اکتیس چار مانج گھنٹے کے ایک اس آوسر میں کیا ہے چودہ سو سے زائد جو لوگ ہے جرائیم پیشہ کی تلاشی ان کو تلاش کیا ان کو چیک کیا ہے تو ایک یہ جو کاروائی ہے اس سے کافی اچھا سندیش گیا ہوا ہے اور پوری طرح سے چوکس ہمارے افسر اور ہمارے پولیس کرمی رہیں گے ڈرنک اینگ ڈرائیو کو لے کر جو پولیس نے محیم شروع کر رکھی ہے بہت دن سے جو ہے تلاشی کی جو چیزیں بند ہو چکی تھی اللہ نہیں لگایا جاتا تھا کورونا کے خطرے کے سبب اب دوبارہ اللہ سے جانچ کی جائے گی تو اس میں کیسا رہے گا اور لوگوں کو انفیکشن نہ ہو اور باقی لوگوں نے بھی تھوڑا سا اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو یہ پینڈیمک اور یہ ہوتا ہے اس کا دیرکال پربھاو رہتا ہے اس لئے ہم نے جتنی بھی ساودھانی بھرتنی ہے بھرتنی چاہیے ضرور آپ 31 ڈیسیمبر منائیے نئے سال کا قانون کے دائرے میں رہ کے کریے اپنے سیلیبریشن کی وجہ سے جوش کی وجہ سے کسی اور کو کوئی تکلیف نہ ہو یہ ضرور دیکھئے ورنہ آپ کو تکلیف ہو سکتی ممبئی پولیس نے بازابطہ طور پر 144 کا آرڈر بیچاری کیا ہے جس میں کندیل پر پابندی لگائی ہے ریمون لائٹ سکنڈیل پر پابندی لگائی گئی ہے ایسے جو ڈرون ہوتے جو اڑائے جاتے ہیں جشن کے ماحول میں ان سب پر پابندی لگائی گئی ہے اس کے ساتھ 144 کا مطلب ہے وہ دوسرے طریقے سے نکالا جاتا ہے تو آپ یہ واضح کیجئے 144 کس لیے لگائی گیا ہے اور کیوں لگائی نہیں کوئی 144 curfew اگرہ ایسا کچھ عمل نہیں ہے لوگ اپنے باہر جا سکتے ہیں مل سکتے ہیں اور آنند لے سکتے ہیں مگر پابندی ہے اور خاص کر جو آیو جک ہے سہیو جک ہے کاری کرم کے تو ان کے لیے یہ پابندی ہے بہت ضروری ہے کیونکہ ان کے اوپر بھی جو لوگ ان کے ہاں آ رہے ہیں ان کا جو ان کی سرکشہ جو ہے وہ ان پر نربھر کرتی ہے اس کا وہ ریسپونسیبل رہیں گے اس کے لیے تو میں آشوست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بالکل آرام سے آنند سے اکتیس دیسیمبر کو بائی بائی کریے اور 1st january 2023 کا سواگت کریے مگر کہیں بھی کچھ بھی آپ کو آشنکہ ہے تو ضرور ہمارے ساتھ سمپر کریے ہمارے ہلپ لائنز بھی ہے ہمارا 100 112 number بھی رہے گا ہمارے پولیس ٹیشنز کاریر رات رہیں گے ہمارے بہت سارے پولیس ٹیشن اور کرائیم برانچ کی یونٹ نے یہ دیکھا ہے کہ وہ کہ جیل میں ہے تو جیل میں سہی اور جو باہر ہیں وہ کئی کچھ اس طرح سی غلط حرکت یہ نہیں کر رہے ہیں اور میں آپ کے مادیم سے جو صحیح ایو جک ہیں کارے کرم کو ہدایت دینا بتایا جاتا ہے کہ بمبائی شہر میں بھیڑ بھار زیادہ ہوتی ہے تو اس کو کنٹرول کرنے کے لئے کچھ ایسا پلان بنایا ہے کیونکہ نئے سال کے موقع پر لوگ ٹاؤن کی طرف آتے ہیں سبب کی طرف جاتے ہیں تو ایسے میں ٹرافک کے مسئلے بھی ہوتے ہیں جیسے کہ آپ پورے سربرا ہے بمبائی پولیس کے اور ٹرافک بھی آپ کے اندر ہی آتا ہے تو اس کے لئے کیا انتظام کیا کیونکہ آپ جوائن پولیس کمیشنر ٹرافک بھی رہ چکے ہیں اور آپ بمبائی کی چیک پوائنٹ رہیں گے اور ہم یہ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ بھی ایک جگہ نہ ہو اگر بیسی سمسیا آتی ہے تو اس پر ہم ضرور احتیاط برتیں گے ہم یہ بھی پلان کیا ہوا ہے جو اندر ٹرافک نے کی اگر ضرورت پڑے تو کچھ راستے جو ہیں ٹرافک کے لئے کلوز کیے جائیں گے اس کے آناؤنسمنٹ ہوں گے اور بھیڑ بھڑکے کے جگہ پر ہمارے جو ہے without uniform plain clothes میں بھی لوگ رہیں گے ہم نے کچھ پی اے سسٹم ہینڈ ہینڈ آناؤنسمنٹ کا بھی بندوبست کر رکھا ہے کل بلا کے ممبئی کے جو ناغرک ہے ممبئی کر ہماری بھائی بہن جو ہے ان کے آنند میں کوئی بھی ہم کمی نہیں ہونے دیں گے مگر سرکشہ پراثمک رہے گی یہ تیو بیویک فنسلکر جی جو بتا رہے تھے کہ بمبئی شہر نئے سال کے جش نکلے پوری طرح تیار ہے اور پولیس بھی پوری طرح سے مستعد ہے ممبئی شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ بلا خوف و خطر گھر سے باہر نکل سکتے ہیں نئے شال کا جشن منا سکتے ہیں اور کسی طرح کی کوئی پابندی نہیں لگائی گئی ہے جبکہ یہ بتا دے آپ کو جو پابندیا لگائی گئی ہے وہ گئر کانونی طریقے سے جلسے جلوس اور دوسری چیزوں پر لگائی گئی ہے عوام کے نکلنے پر کوئی پابندی نہیں ہے جہاں کا انصاف کی خاص ریپورٹ